ای ایچ ایم ایکنومک ہٹ مین خطیر معافظے پر خدمات انجام دینے والے وہ پیشاور افراد ہیں جن کا کام ہی دنیا بھر میں ملکوں کو دھوکہ دے کر کھربو ڈالروں سے محروم کرنا ہے یہ لوگ عالمی بینک، امریکن انٹرنیشنل ادارے اور دیگر غیر ملکی امدادی اداروں سے ملنے والی رقوم بڑی بڑی کورپریشنوں کے خزانوں اور چند دولت مند خاندانوں کی جیبوں میں منتقل کر دیتے ہیں جالی مالیاتی رپورٹوں کی تیاری، انتخابی دھاندلیاں، رشوت، استحصال، جنسی ترغیب، لالچ اور قتل یہ ان کے اصل ہتھیار ہیں یہ لوگ وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو قدیم شاہی دور میں کھیلا جاتا تھا مگر گلوبلائزیشن کے اس عہد میں اس نے ایک ہمہ جہد شکل اختیار کر لی ہے یہ بات مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کیونکہ میں خود بھی ایک ای ایچ ایم یعنی ایکنومک ہٹمن تھا میں نے انیس سو بیاسی میں کنفیشنز آف این ایکنومک ہٹمن کے انوان سے اپنی کتاب لکھی یہ کتاب دو ملکوں کے صدور، ایکوڈور کے صدر جمی رولڈوس اور پینما کے صدر عمر تریحوس کے نام کی گئی تھی دونوں ہی میرے موکل ہوا کرتے تھے جن کا میں بڑا احترام کرتا تھا اور دونوں سے قلبی تعلق محسوس کرتا یہ دونوں خوفناک فضائی حادثے میں ہلاک ہوئے تھے مگر ان کی موت کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا کیونکہ یہ دونوں صدر کارپریٹ برادری، حکومت اور بینکنگ سربراہوں کے اس گٹ جوڑ کے سخت مخالف تھے جس کا مقصد عالمی سلطنت قائم کرنا ہے ہم ای ایچ ایمز یعنی ایکنومک ہٹمن جب رولڈوس اور عمر دریحوس کو ورغلا کر اپنے ساتھ ملانے میں ناکام رہے تو دوسری طرح کے ہٹمن سی آئی اے کے جیکلز حرکت میں آئے یہ ہمیشہ سائی کی طرح ہمارے ساتھ رہتے تھے اور دونوں صدر فضائی حادثے میں اپنے انجام کو پہنچ گئے مجھے یہ کتاب لکھنے سے روک دیا گیا تھا بیس سال کے دوران میں نے چار مرتبہ کتاب شروع کرنے کی کوشش کی مگر ہر موقع پر عالمی حالات میرے فیصلے پر اثر انداز ہوئے 1989 میں پینما پر امریکی حملہ پہلی جنگ خلیج سومالیا اور اسامہ بن لادن کے واقعات رکاوٹ بنے دھمکیوں ترغیب اور لالچ نے بھی ہمیشہ مجھے روکے رکھا پھر 2003 میں ایک بہت طاقتور انٹرنیشنل کارپریشن کے بہت بڑے اشاطی ادارے کے صدر نے کنفیشنز آف ان اکنومک ہٹمن کا مصودہ پڑھا تو اسے سراحہ اور سنانے کے لائق قہانی قرار دیا پھر اس نے کہا کہ عالمی ہیڈکوارٹرز کے ایگزیکٹیوز اس پر اعتراض کر سکتے ہیں اس لیے وہ اس کی اشاط کا متحمل نہیں ہو سکتا پھر اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اسے بطور افثانہ پیش کیا جائے مگر یہ افثانہ نہیں حقیقت ہے یہ میری زندگی کی سچی کہانی ہے پھر ایک زیادہ حاصل مند اور جری اشاطی ادارے جو کسی بین الاقوامی کارپریشن کی ملکیت نہیں ہے اس نے یہ سچی کہانی سنانے میں میری مدد کی حامی بھری یوں بائیس سال کے طویل عرصے کے بعد دوہزار چار میں اس کی اشاط کی نوبت آئی یہ کہانی سنانا کیوں ضروری ہے ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جو خوفناک بہرانوں اور شاندار مواقع کا دور ہے ایکنومک ہٹمن کی یہ کہانی دراصل اس حقیقت کی اکاس ہے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں کس طرح پہنچے اور اس وقت ہم ایسے بہرانوں سے کیوں دوچار ہیں جن پر قابو پانا ناممکن محسوس ہوتا ہے یہ کہانی سنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں اور کتاہیوں کے ادراک کے بعد ہی مستقبل کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ناؤ گیارہ کا واقعہ کیوں رونما ہوا اور عراق میں دوسری جنگ کیوں چھڑی یہ کہانی سنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ گیارہ ستمبر دوہزار ایک کو دہشتگردی کے واقعے میں تین ہزار افراد کی ہلاکت کے علاوہ چوبیس ہزار افراد بھی ہلاک ہوئے تھے عمر واقعہ یہی ہے کہ یومیا چوبیس ہزار افراد صرف بھوک کی وجہ سے لقمہ اجل بن رہے ہیں وہ کونسی بات تھی جس کی بنا پر میں نے دھمکیوں اور رشوتوں کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا اس کا مختصر سا جواب ہے میری اکلوتی بیٹی جیسیکا جس نے کالج کی تعلیم مکمل کر کے عملی زندگی کا آغاز کیا ہے حال ہی میں جب میں نے اسے بتایا کہ میں یہ کتاب شائع کرنے والا ہوں اور اسے اپنے خدشات سے آگاہ کیا تو اس نے کہا ڈیڈی آپ فکر نہ کریں اگر آپ ان کے حد سے چڑھ بھی گئے تو میں آپ کا کام وہی سے شروع کروں گی جہاں آپ اسے چھوڑیں گے ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر یہ کام کرنا ہی پڑے گا میرا یہ فیصلہ امریکہ سے میری گہری وابستگی سے بھی تعلق رکھتا ہے جہاں میں پلا بڑھا اور ان تصورات سے میرے تعلقات اور لگاؤ کا نتیجہ بھی ہے جن کا اظہار ہمارے اجداد اور اس ملک کے بانیوں نے کیا اور جو آج بھی تمام لوگوں کے لیے زندہ رہنے اور آزادی کے حق اور مسررت اور شادمانی کے قول و قرار سے عبارت ہیں ہم ایکنومک ہٹمن ہی کہلاتے تھے مگر عموماً ای ایچ ایم کا مخفف استعمال کیا جاتا انیس سو اکھتر میں جب میں نے اپنی ٹیچر کلیڈین کے ساتھ کام شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ایکنومک ہٹمن بنانا میری ذمہ داری ہے تمہاری مصروفیات کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے تمہاری بیوی کو بھی نہیں ایک مرتبہ اندر آ گئے تو پھر زندگی بھر یہی رہنا ہوگا میں جس دھندے میں علج گیا تھا اس کے جوڑ توڑ میں کلیڈین کا سہر انگیز گردار مثالی حیثیت کا حامل تھا یہ خوبصورت اور ذہین عورت حد درجے متاثر کن شخصیت کی مالک تھی وہ میری کمزوریوں سے اچھی طرح واقف تھی اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا جانتی تھی اس کا کام اور طریقہ کار اس نظام کے پسے پشت کارفرما عوامل اور افراد کی مکاری اور ایاری کا اکاس تھی کلیڈین نے میری ذمہ داریوں اور فرائض کی وضاحت کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ میرا کام عالمی لیڈروں کو اس وسیع نیٹورک کا حصہ بننے پر آمادہ اور راغب کرنا ہے جو امریکہ کے تجارتی اور کاروباری مفادات کو فروغ دیتا ہے آخر کار یہی لیڈر قرض کے ایسے جال میں پھس جاتے ہیں جو ان کی وفاداری کا زامن ہوتا ہے ہم اپنے سیاسی اقتصادی اور فوجی مقاصد کی تکمیل کے لیے جب چاہیں ان سے کام لے سکتے ہیں اس کے بدلے میں یہ لیڈر اپنے عوام کو کارخانوں پاور پلانٹس اور ائرپورٹس کی سہولت باہم پہنچا کر اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط کرتے ہیں جبکہ امریکی انجنرنگ اور تعمیراتی کمپنیوں کے مالکان حیرت انگیز طور پر دولت مند ہو جاتے ہیں آج ہم اس نظام کے تباہ کن نتائج دیکھ رہے ہیں ہماری بیشتر انتہائی معزز اور قابل اہدرام کمپنیوں کے ایگزیکٹیو لوگوں کو غلامی کی حدوں کو چھونے والی عجرتوں پر ملازم رکھتے ہیں جو ایشیای منڈیوں میں سخت غیر انسانی حالات کے تحت محنت مشقت اور خون پسینہ ایک کر کے خدمات انجام دیتے ہیں تیل کمپنیاں بڑے دھڑلے سے بارانی جنگلات کے دریاؤں میں زہریلا مادہ بہاتی ہیں اور جانبوچ کر انسانوں جانوروں اور پودوں کو ہلاکت اور تباہی سے دوچار کرتی ہیں اور وسی پیمانے پر قدیم ثقافتوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں ادویات کی سنت کا یہ حال ہے کہ وہ ایچ آئی وی سے متاثرہ لاکھوں افریقی عوام کو جان بچانے والی دواؤں سے محروم رکھتی ہے ہمارے اپنے ملک امریکہ میں ایک کروڑ بیس لاکھ خاندان اگلے وقت کی روٹی کے بارے میں پریشان رہتے ہیں عراق میں جنگ پر امریکہ 86 ارب ڈالر سے زائد رقم خرچ کرتا ہے جبکہ اقوام متحدہ اس کی آدھی سے بھی کم رقم سے اس قرعہ عرض پر ہر شخص کو صاف پانی، مناسب غزہ، صاف ستھرائی کی خدمات اور بنیادی تعلیم کی سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں پھر بھی ہم حیران ہیں کہ دہشتگرد حملے ہم پر کیوں ہوتے ہیں کچھ لوگ ہمارے موجودہ مسائل کو ایک منظم سازش کا نتیجہ قرار دیں گے کاش یہ اتنی ہی آسان بات ہوتی کسی سازش میں ملوث اناثر کا قلعہ کما کیا جا سکتا اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائے جا سکتا تاہم یہ نظام جس چیز کو تقویت فراہم کر رہا ہے وہ سازش سے کہیں زیادہ خطرناک ہے گلوبل ایمپائر کے مقاصد کو فروغ دینے کی خاطر کارپریشنز، بینکس اور حکومتیں جنہیں اجتماعی حیثیت میں کارپریٹاکرسی کہا جا سکتا ہے اپنے مالی وسائل اور سیاسی طاقت اس عمر کو یقینی بنانے کے لیے بروے کار لاتی ہیں کہ ہمارے سکول، کاروباری ادھارے اور ذرائع ابلاغ ہمارے اس پرفریب نظریے اور اس کے منطقی نتیجے کی حمایت کریں کارپریٹاکرسی کا انتہائی اہم مقصد اس نظام کو دوام بخشنا ہے اس کی مسلسل توسی اور مضبوطی کا احتمام کرنا ہے یہ نظام وضع کرنے والوں کی زندگیاں اور ان کے لوازمات، وسیع و عریض، پرشک و محلات، پرتائش ذاتی تیاریں ہمیں درغیب دینے اور پرچانے کے لیے بطور نمونہ پیش کیا جاتے ہیں کہ ہم بھی اصراف کی دلدل میں دھستے چلے جائیں ہمیں قائل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا کہ ضروری اور غیر ضروری اشیاء کی اندھا دھند خریداری ہمارا قومی فریضہ ہے اور اس دنیا کو لوٹنے اور تاراج کرنے کے اس عمل میں ہی معیشت کی بھلائی ہے اور ہمارا بہترین مفاد پوشیدہ ہے اس نظام کے فروغ کے لیے میری طرح کے لوگوں کو انتہائی خطیر تنخواہوں پر ملازم رکھا جاتا ہے اور اگر ہم کہیں اٹک جائیں تو پھر سی آئی اے کے جیکلز نمودار ہوتے ہیں جو ہٹ مین کا کہیں زیادہ مکروح روپ ہیں اگر یہ جیکلز بھی ناکام ہو جائیں تو پھر یہ کام فوج سنبھالتی ہے پہلے تو ای ایچ ایم نسبتاً ایک مختصر سے گروہ کا حصہ ہوا کرتے تھے مگر اب اس طرح کا کردار ادا کرنے والوں کی بہتات ہیں اب یہ لوگ زیادہ شائستہ اور قابل قبول انوانات کے تحت مصروفہ کار ہیں اور منسانٹو، جنرل الیکٹرک، نائیکی، جنرل موٹرز، والمارٹ اور دنیا کی تقریباً ہر بڑی کارپریشن کی غلام گردشوں میں گھومتے رہتے ہیں تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک یا مختلف ممالک کا گٹھ جوڑ دوسروں کا استحصال کر کے کبھی پھل پھول نہیں سکتا اور آخر کار تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے ہمارے لیے لازم ہو گیا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں اپنے کردار کا اثر نو تائیون کریں جہاں چند لوگ تو دولت کی ریل پیل اور آسودہ زندگی سے لطفندوز ہو رہے ہیں جبکہ اکثریت غربت آلودگی اور تشدد کی لہروں کے تھپیڑے کھا رہے ہیں ہمیں کسی ایسی راہ پر چلنے کا عظم مسمم کرنا ہوگا جو دنیا کو انسان دوستی جمہوریت اور سب کے لیے سماجی انصاف کی منزل سے ہم کنار کر سکے یہ ایکوڈور کا دارالحکومت کیٹو ہے اس سے کچھ ہی فاصلے پر شیل کا شہر واقع ہے جو ایکوڈور کے ایمازون جنگلات کاٹ کر شل آئل کمپنی کی خدمت کے لیے وجود میں لائے گیا یہ ایک سرحدی چوکی اور فوجی اڈا بھی ہے جسے کیٹو سے تقریباً آٹھ ہزار فٹ کم بلندی پر بسایا گیا ہے اس کی زیادہ تر آبادی فوجیوں آئل ورکرز شوار اور کچھوہ قبائل سے تعلق رکھنے والے کچھ مقامی افراد پر مشتمل ہیں جو محنت مزدوری اور اسمت فروشی پر مجبور ہیں یہ دوہزار تین کی بات ہے جب میں کیٹو سے ایک ایسے مشن پر شل سٹی روانہ ہوا جو اس سے پہلے میں نے کبھی انجام نہیں دیا تھا میں ایک ایسی جنگ بند کروانے کی موہم پر نکلا تھا جسے بھڑکانے میں میرا بھی کچھ کردار تھا ہم ایکنومک ہٹمن کو بہت سے کاموں کے ساتھ ساتھ اس نویت کی ذمہ داریاں بھی نبھانی پڑتی ہیں یہ ایسی جنگ ہے جس کے بارے میں متعلقہ ملک سے باہر کسی کو کچھ خبر نہیں میں شوارز کچھواز ان کے ہمسایہ اچوارز زپاروز اور شوارز قبائل سے ملنے جا رہا تھا جنہوں نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ تیل کمپنیوں کو کسی قیمت پر اپنے گھربار خاندان اور زمینیں تباہ کرنے نہیں دیں گے اور آخری آدمی تک مقابلہ کریں گے یہ ان کے بچوں اور ان کی ثقافت کی بقا کی جنگ ہے جبکہ ہمارے لیے یہ اقتدار مال و دولت اور قدرتی وسائل پر قبضے کی جنگ ہے یہ عالمی تسلط کی جدوجہد اور چند ہریس لوگوں کے گلوبل ایمپائر کے خواب کا حصہ ہے یہی وہ کام ہے جو ہم ای ایچ ایم یعنی ایکنومک ہٹمن بہترین طریقے اور بڑے صلیقے سے کرتے ہیں ہم گلوبل ایمپائرز بناتے ہیں ہم کچھ مردوں اور عورتوں کا وہ منتخب گروپ ہیں جس کا کام بین الاقوامی اداروں کو ایسے حالات پیدا کرنے کی ترغیب دینا ہے جو دوسری قوموں کو ہماری بڑی بڑی کورپریشنوں ہماری حکومت اور ہمارے بینک چلانے والی کورپریٹاکٹرسی کا محتاج اور تابع فرمان بنا دیں اس مافیا میں ہماری طرح کے کارپردازوں کی طرح ای ای ایچ ایم بھی مقصد کے لیے انعائیات اور نوازشات کی بارش کرتے ہیں یہ انفراسٹرکچر کی بہتری الیکٹرک جنریٹنگ پلانٹس شہراہوں بندرگاہوں ہوائیڈوں اور سنتی علاقوں کی تعمیر کے لیے قرضوں کی شکل میں ہوتی ہے اور ان قرضوں کی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ تمام منصوبے لازمان ہماری اپنی انجنیرنگ اور تعمیراتی کمپنیاں ہی تعمیر کریں گی نتیجتاً اس قرضے کی بیشتر رقم کبھی امریکہ سے باہر نہیں جاتی ہوتا یہ ہے کہ واشنگٹن میں بینکوں کے دفاتر سے یہ رقم نیو یارک ہیوسٹن اور سین فرنسسکو میں واقع انجنیرنگ کے دفاتر کو منتقل ہو جاتی ہے اس حقیقت کے باوجود کہ کورپریٹاکرسی کی رکن کورپریشنوں کو قرضے کی رقم تقریباً فوری طور پر واپس مل جاتی ہے قرضہ لینے والے ملک کو اصل اور سود سمیت پوری رقم ادا کرنی پڑتی ہے اگر ای 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 ایم کا داؤ پوری طرح چل جائے تو یہ قرضے اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ قرض لینے والا ملک چند ہی برسوں میں نادہندگی کے ارتکاب پر مجبور ہو جاتا ہے اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہیں تو مافیا کی طرح ہم بھی اپنا حصہ طلب کرتے ہیں نادہندگی کا خمیازہ مندرجہ زیل کسی ایک جازائد صورتوں میں بھگتنا پڑتا ہے ایک اقوام متحدہ کے ووٹس پر کنٹرول، فوجی اڈوں کا قیام یا پھر تیل اور پینما کے نال جیسے بیش بہا وسائل تک رسائی اور رہی بات ہمارے قرضے کی تو اس کی رقم قرضدار کے ذمہ بدستور واجب الادا رہتی ہے اور یوں ہماری گلوبل ایمپائر میں ایک مقروض ملک کا اضافہ ہو جاتا ہے کیٹو سیشل سٹی جاتے ہوئے میرے ذہن میں 35 سال پرانی یادیں تازہ ہو گئیں جب میں پہلی مرتبہ اس علاقے میں آیا تھا تقریباً ریاست نیوارڈا کے برابر اس ملک ایکوارڈور میں 30 سے زائد ایکٹیو والکینوز ہیں دنیا میں پائے جانے والے پرندوں کی 15 فیصد سے زائد اقسام یہاں ہوتی ہیں اور انواع اقسام کے ہزاروں پیڑ پودے ہیں جن کی ابھی تک درجہ بندی نہیں ہو سکی مختلف ثقافتوں کی اس سرزمین پر جتنی تعداد ہس پانوی زبان بولنے والوں کی ہے اتنی ہی تعداد قدیم مقامی زبانیں بولنے والوں کی بھی پائی جاتی ہے مجھے یہ سرزمین حد درجے دلکش اور پرکشش محسوس ہوئی پوری فضاء صاف ستری اور نکھری نکھری تھی ہر آلودگی سے پاک اور بے داخ مگر ان 35 برسوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا 1968 میں جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو ٹیکساکو نے انہی دنوں ایکوڈور ایمازون کے علاقے میں پیٹرولیم دریافت کیا تھا آج اس ملکی برامدات کا تقریبا نصف حصہ تیل کی برامدات پر مشتمل ہیں میرے پہلے دورے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ٹرانس انڈین پائپ لائن بچھائی گئی تھی جس سے رس رس کر پانچ لاکھ بیرل سے زائد تیل انتہائی نازک رین فورسٹ میں پہنچ چکا تھا اب ایکنومک ہٹمن کے زیر احتمام ایک کنسورشیم ایک اشاریہ تین ارب ڈالر لاغت سے تین سو میل طویل نئی پائپ لائن تعمیر کر رہا ہے جس سے ایکوڈور کا شمار بھی امریکہ کو تیل فراہم کرنے والے سرف اہرست دس ملکوں میں ہونے لگے گا وسی علاقے میں پھیلے ہوئے جنگلات کار دیے گئے ہیں نادر و نایا پرندے اور جانور ناپید ہو چکے ہیں اور ایکوڈور کی تین مقامی ثقافتیں تباہی کے قریب ہیں اس کے صاف شفاف دریا اور ندی نالے گندے اور کسیف پانی کے جوہر میں بدل چکے ہیں اسی عرصے میں مقامی ثقافتوں نے مزاحمت شروع کی ساتھ مئی دوہزار تین کو ایکوڈور کے تیس ہزار سے زائد مقامی باشندوں کی نمائندگی کرنے والے امریکی وکلا کے ایک گروپ نے شیورن ٹیکساکو کارپوریشن کے خلاف ایک ارب ڈالر ہرجانے کا مقدمہ دائر کیا جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اس آئل کمپنی نے انیس سو اکتر سے انیس سو بانوے کے درمیان دریاؤں اور کھلے گڑھوں میں تیل اور بھاری دھاتوں سے آلودہ زہریلا پانی یومیا چالیس لاکھ گیلن سے زائد مقدار میں بہایا اور کمپنی نے تین سو پچاس گڑھے بھرائی کے بغیر کھلے چھوڑ دیے جن کی وجہ سے انسانوں اور جانوروں کی ہلاکت کے واقعات بھی برابر پیش آتے رہے میرے اور میرے ساتھ ہی ایکنومک ہٹمنز کے جوڑ توڑ کے نتیجے میں آج ایکوڈور کی حالت اس سے کہیں زیادہ خراب ہے جتنی ہماری طرف سے اس کو جدید اقتصادیات بینکنگ اور انجنئرنگ کے کرشموں سے متعارف کروانے سے قبل ہوا کرتی تھی انیس سو ستر کی دہائی جسے تیل کی ریل پیل اور گرم بازاری کا دور قرار دیا گیا تھا تب سے سرکاری سطح پر غربت کی شرعہ پچاس فیصد سے بڑھ کر ستر فیصد تک پہنچ گئی روزگار میں کمی یا بیروزگاری کی شرعہ پندرہ فیصد سے ستر فیصد ہو گئی اور سرکاری قرضہ چوبیس کروڑ ڈالر سے بڑھ کر سولہ ارب ڈالر ہو گیا جبکہ آبادی کے مفلس ترین طبقے کے لیے مختص قومی وسائل بیس فیصد سے کم ہو کر چھ فیصد رہ گئے بدقسمتی سے ایکوڈور کو اس حوالے سے کوئی استثناء حاصل نہیں ہے بلکہ دنیا کا ہر وہ ملک جسے ہم ای ایچ ایم یعنی ایکنومک ہٹمین گلوبل ایمپائر کے چھاتے تلے لاتے ہیں ایسی ہی تباہی اور بربادی سے دو چار ہو رہا ہے تیسری دنیا کا قرضہ دو اشاریہ پانچ کھرب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے اور دو ہزار چار میں اس کا سالانہ سود تین سو پچھتر ارب ڈالر سے متجاوز تھا یہ اس تمام رقم سے بھی زیادہ ہے جو تیسری دنیا کے سارے ملک تعلیم اور صحت پر خرچ کرتے ہیں اور یہ ترقی پذیر ملکوں کو ملنے والی سالانہ غیر ملک کی امداد کا بیس گناہ ہے دنیا کے نصف سے بھی زیادہ آبادی دو ڈالر یومیاں سے بھی کم آمدنی پر گزارا کرتی ہے اور ستر کی دہائی کے اوائل میں بھی اس کی یومیاں آمدنی کی شرعہ بھی تقریباً یہی ہوا کرتی تھی تیسری دنیا کے صفحہ اول کے ایک فیصد گھرانوں کے اخراجات ہی نجی حیثیت میں ملک کے تمام مال و دولت اور غیر منقولہ ملکیتی جائدات کے ستر سے نوے فیصد حصص کا آہاتہ کرتے ہیں تیسری دنیا کے ایک فیصد گھرانوں کے اخراجات ملک کے تمام مال و دولت کا ستر سے نوے فیصد آہاتہ کرتے ہیں تاہم یہ ملکوں کے حساب سے فرق ہو سکتی ہے ایکوڈور کبھی ایک جنت نظیر علاقہ ہوا کرتا تھا جو اب جہنم بن چکا ہے غیر ملکی قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور اپنا سرمایہ لاکھوں مفلوق الحال شہریوں کی مدد کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اپنے قومی بجٹ کا بھاری حصہ غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کے لیے مختص کرنے پر مجبور ہے ایکوڈور کے لیے غیر ملکی قرضوں کی اس دلدل سے نکلنے کی واحد صورت یہی ہے کہ وہ آئل کمپنیوں کو اپنے جنگلات فروخت کر دے در حقیقت ایکوڈور میں ای اچ ایم کی ریشہ دوانیوں کا بنیادی سبب بھی یہی ہے کہ اس کے ایمازون والے علاقے میں زیر زمین تیل کے اتنے وسیع زخائر موجود ہیں کہ ان کا معازنہ صرف مشرق وستہ کے زخائر سے ہی کیا جا سکتا ہے اور گلوبل ایمپائرز ان زخائر میں اپنا حصہ بٹانا چاہتی ہے گیارہ ستمبر دوہزار ایک کے بعد ان کوششوں میں اس وقت زیادہ شدت پیدا ہو گئی جب امریکہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ مشرق وستہ سے تیل کی فراہمی بند ہو سکتی ہے پھر ایک نئی مسئبت یہ آن پڑی کہ امریکہ کو تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ تیل فراہم کرنے والے ملک وینیزویلہ میں حال ہی میں مقبول صدر ہیوگو شاویز کا انتخاب عمل میں آیا جنہوں نے امریکی سامراجیت کے خلاف بہت سخت موقف اختیار کیا اور امریکہ کو تیل کی فروخت بند کر دینے کی دھمکی تھی ایکنومک ہٹمن کو اراک اور وینیزویلہ میں تو ناکامی کا مو دیکھنا پڑا مگر ایکوڈور میں ہم پوری طرح کامیاب رہے اور اب اسے بری طرح نچوڑ رہے ہیں ایکوڈور دنیا کے ان ملکوں کی ایک مخصوص اور نمائی مثال ہے جنہیں ای ای ایچ ایم نے اقتصادی اور سیاسی شکنجے میں جکڑنے کا فریضہ انجام دیا ہے ایکوڈور کے جنگلات سے نکلنے والے ہر سو ڈالر مالیت کے خام تیل پر تیل کمپنیوں کو پچھتر ڈالر ملتے ہیں بقیہ پچیس ڈالر میں تین چوتھائی رقم غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کرنا لازمی ہے پھر باقی ماندہ رقم کا بیشتر حصہ فوجی اور دیگر سرکاری اخراجات کی نظر ہو جاتا ہے اور یوں صحت تعلیم اور غریبوں کے امدادی پروگراموں کے لیے تقریباً ڈھائی ڈالر کی حقی رقم باقی بچتی ہے اس طرح ایمازون سے نکلنے والے سو ڈالر مالیت کے تیل میں سے تین ڈالر سے بھی کم رقم ان لوگوں تک پہنچتی ہے وہ جو اس کے سب سے زیادہ مستحق اور ضرورت مند ہیں جن کی زندگیاں ڈیموں کی تعمیر ڈرلنگ اور پائپ لائنوں کی تنصیب سے بری طرح متاثر ہوئی ہیں اور جو غزائی قلت اور پینے کے لیے صاف پانی کے فقدان کی وجہ سے مر رہے ہیں یہ تمام لوگ جن میں ایکوڈور کے لاکھوں اور باقی ملکوں کے عربوں بے بس اور لاچار افراد ہیں یہ سب ممکنا دہشتگرد ہیں اس لیے نہیں کہ یہ لوگ کومنزم کے حامی ہیں یا افرط افری اور انتشار پر یقین رکھتے ہیں یا برائی ان کا شیار ہے بلکہ محض اس لیے کہ یہ لوگ سخت مایوسی اور محرومی کا شکار ہیں میں نے دنیا کے بہت سے مقامات پر مایوسی اور بیبسی کی یہی کیفیت دیکھی ہے اور حیران ہوں کہ آخر یہ لوگ اس صورتحال کے خلاف کب اٹھیں گے جس طرح سترہ سو ستر کی دہائی میں انگلینڈ کے خلاف امریکی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اٹھارہ سو کے عوائل میں لاتینی امریکہ کے باسی سپین کے خلاف ڈٹ گئے تھے جدید عالمی سلطنت کے قیام کے اس ایارانہ اور مکارانہ طرز عمل پر تو قدیم رومی جنگجو سولویں صدی میں میکسیکو اور پیرو پر قبضہ کرنے والے ہسپانی فاتحین اور اٹھارویں اور انیسویں صدی کے یورپی نو آبادیاتی طاقتیں بھی شرم سے پانی پانی ہو جائیں ہم لوگ یعنی ایکنومک ہٹمن کو ایاری اور مکاری میں ملکہ حاصل ہے ہم تاریخ سے سیکھتے ہیں ہم تلواریں سونت کر نہیں نکلتے ہم زرہ بکتر اور وردی پوش میں نہیں ہوتے جن سے ہمیں شناخت کیا جا سکے ایکوڈور نائجیریا اور انڈونیشیا جیسے ملکوں میں ہم مقامی سکول ٹیچرز اور دکانداروں جیسا لباس پہنتے ہیں واشنگٹن اور پیریس میں ہم گورمنٹ بیورکریٹس اور بینکرز کے روپ میں نظر آتے ہیں ہم انکساری کا مظاہرہ کرتے اور معمول کے مطابق رویہ اختیار کرتے ہیں ہم پروجیکٹ سائٹس کا معاینہ اور فلاکت زدہ دہات کی سیر کرتے ہیں ہم انسان دوستی کا راگ علاپتے ہیں اور اس حوالے سے مقامی اخبارات کو اپنی کوششوں اور شاندار کارناموں سے آگاہ کرتے ہیں ہم اپنے کاغذات کے پلندوں، مالی منصوبوں کے ساتھ سرکاری کمیٹیوں کے اجلاس اور کانفرنسوں میں شریک ہوتے ہیں ہارورڈ بزنس سکول میں میکرو ایکنومکس کے کرشموں پر لیکچر دیتے ہیں ہم خود کسی غیر قانونی کام سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ یہ نظام ہی مکرو فریب پر مبنی ہے جسے جائز قرار دیا جاتا ہے اس کے باوجود اگر ہم ناکام ہو جائیں تو پھر کہیں زیادہ بد نسل اور بد قماش لوگ جنہیں ہم ایکنومک ہٹمن جیکلز کے نام سے یاد کرتے ہیں آگے آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو براہ راست سابقہ سلطنتوں کا وارث اور امین سمجھتے ہیں یہ جیکلز ہمیشہ تاک میں رہتے ہیں اور جب بھی یہ سامنے آتے ہیں تو سربراہان مملکت کا تختہ الٹتا ہے یا وہ خوفناک حادثات میں لقمہ اجل بنتے ہیں اب اگر اتفاق سے جیکلز بھی ناکام ہو جائیں جیسا کہ افغانستان اور عراق میں ہوا تو پھر مرنے اور مارنے کے لیے امریکی فوج کو بھیج دیا جاتا ہے ایکویڈور میں مقامی لوگوں سے ملاقات کے لیے جنگل کی طرف جاتے ہوئے میں احساس جرم سے پوری طرح مغلوب تھا کیونکہ مقامی آبادی نے اس ایمپائر کے خلاف آخری سانس اور آخری آدمی تک لڑنے کا تحیہ کر رکھا ہے جس کے قیام میں میری مدد بھی شامل ہے دوستو کنفیشنز آف این ایکنومک ہٹ مین آپ کے لیے پیش خدمت ہے ایکنومک ہٹ مین امریکہ کے تیار کردہ خاص ایجنٹ ہوتے ہیں جو چھوٹے ملکوں کی حکومتوں کو الٹنے اور انہیں بھاری قرضوں کے بوجھ تلے پھنسانے کا کام کرتے ہیں بطور پاکستانی ہمیں ایسے ایجنٹوں اور ان کے آلائے کار سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے امید کرتے ہیں یہ سیریز ہمارے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہمیں اندرونی اور بیرونی سازشوں سے آشنا کرے گی ان جو ہمارے پاک وطن کے خلاف کھیلی جا رہے ہیں امید ہے آپ کو یہ سیریز پسند آئے گی ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ تمام پاکستانیوں تک یہ بات پہنچ سکے اگلی قسم آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ